ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل کے ایک درخت پر ایک سیانہ قوہ رہتا تھا قوہ بہت خوشخال زندگی گزار رہا تھا بغیر کسی فکر کے وہ پورا دن گومتا پھرتا اور ترہ ترہ کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا شام ہوتے ہی کسی پھلدار درخت پر رات بسر کرتا زندگی کے حسین دن اسی طرح گزرتے رہے ایک دن قوہ جنگل گومنے نکلا گومتے گومتے اسے ایک جیل نظر آئی یہ جیل جنگل کے بیچوں بیچ تھی جہاں کئی پرندے بسیرہ کرتے تھے قوہ پانی پینے کے لیے جیل کے پاس اترا تو اس کی ملاقات ایک ہنس سے ہوئی جلد ہی ہنس اور قوہ دوست بن گئی لیکن قوہ ہنس سے ملاقات کے بعد کچھ پریشان رہنے لگا اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہنس اتنا سفید کیوں ہے اور میں اتنا کالا کیوں قوہ جیل میں تیرتے ہنس کو دے کر یہ سوچتا تھا کہ ہنس پانی میں اتنی آسانی سے مڑے سے تیر سکتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے وہ ہی جیل میں دستیاب ہے یہ ہنس دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے مجھے بھی ہنس جیسا بننا چاہیے یہ سوچ کر قوہ لین جیل میں تیرنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈوبنے لگا اور بڑی مشکل سے جیل سے باہر آیا قوہ نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے ہنس نے ہنستے ہوئے کہا پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش ہوں لیکن اس وقت تک میں نے توتا نہیں دیکھا تھا تمہیں پتا ہے کہ توتے کے پاس دو تین مختلف رنگوں کے ہرے پیلے نیلے پر ہوتے ہیں توتا تو انسانی آواز کی نکل کر سکتا ہے اور اچھے اچھے پھل کھا سکتا ہے یہ سن کر قوہ سوچنے لگا کہ توتا سب سے زیادہ خوش نصیب پرندہ ہوگا ہن سے پتا پوچھ کر ایک توتے کے پاس گیا اور اس سے انسانی آوازوں کی نکل اسے سکھانے کو کہا قوہ نے یہ آوازیں نکالنے کی کوشش بھی کی لیکن صرف کاؤں کاؤں کی آوازیں نکلی قوہ افسردہ ہو گیا اور توتے سے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو توتے نے قوہ کو بتایا پہلے یہ سوچ کر میں بھی بہت خوش ہوتا تھا پھر میں نے ایک مور دیکھا میرے پاس تو صرف دو تین رنگ ہیں جبکہ مور کے پاس کہیں رنگ ہیں مور خوبصورت رکس کر سکتا ہے اس کی بہت بلند آواز ہے اپنی آواز سے مور جنگل میں موجود دیگر مخلوقات کو کسی بھی خطرے سے حبردار کرتا ہے میرے خیال میں مور دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے اب قوہ کو مور سے ملنے کی تمنہ ہوئی اور وہ مور سے ملنے جا پہنچا وہاں قوہ نے دیکھا کہ مور گبر آیا ہوا سا ہے اور خود کو جاڑیوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رکھا ہے قوہ مور کے قریب گیا اور کہا پیارے مور تم بہت خوبصورت ہو تمہاری پرو میں کتنے سارے رنگ ہیں تمہاری دلکشی اور خوبصورتی اور رکس کی تعریف تو پورا جنگل کرتا ہے تم یوں جاڑیوں میں کہاں چھپے بیٹھے ہو مور نے جواب دیا اوہ پیارے قوے میرے انہی پرو نے مجھے پریشانے میں ڈال دیا میرے لمبے اور رنگین پنک کی وجہ سے شکاری مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات وہ مجھے چڑیا گھر میں بھی ڈال دیتے تھے اس وجہ سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں چڑیا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ گوم سکتا تھا اور اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو آسانی سے چھپ سکتا تھا قوے نے کہا میرا تو یہ خیال تھا کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب رندے ہوگے مور نے کہا میں بھی سوچتا تھا میں سب سے خوبصورت اور خوش نصیب رندہ ہوں لیکن اپنی خوبصورت کی وجہ سے میں چھپتا پھرتا ہوں اس کے بعد مور نے کہا کہ میں نے کافی غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ صرف قوہ وہ واحد پرندہ ہے جسے کوئی شکاری نہیں پکڑتا جو کسی پنجرے میں قید نہیں پچھلے کچھ دنوں سے مجھے یہی لگتا ہے قوہ ہی سب سے خوش نصیب پرندہ ہے اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں قوہ ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ ازادی سے گوم سکتا تھا اندھ بوڑا انلو ایک درخت پر بیٹھا ہوا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اس نے قوہ اور مور کو اپنے پاس بلایا اور کہا ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں ہنس پانی میں تیر سکتا ہے توتہ انسانی آواز کی نکل کر سکتا ہے مور رکس کر سکتا ہے چڑیا چھوٹی اور پھر تریلی ہوتی ہے میری طرف دیکھو میں تیراکی یا رکس نہیں کر سکتا لیکن مجھے اندھے رے میں بہت اچھی طرح سے دکھائی دیتا ہے میں اپنی گردن کو پیچھے کی طرف مور سکتا ہوں اور اپنے پیچھے چیزیں دیکھ سکتا ہوں کیا یہ بہت اچھا نہیں ہے جب دن کے وقت دوسرے تمام پرندے سخت محنت کا رفیق ہوتے ہیں تو میں اپنے گونسلے میں سکون سے سو رہا ہوتا ہوں قوہ مایوس ہوا لیکن اسے تو اپنی کسی خصوصیات کے بارے میں نہیں پتا تھا اس نے اللو کی بات کٹی اور کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تمام پرندوں سے سب سے زیادہ ناہوش ہوں اللو مسکر آیا اور جواب دیا فراست اور سمجھ بوجھ میں قوے کو دوسرے پرندوں میں برطریخ ہے اللو نے قوے سے پوچھا کیا تم نے پیاسے قوے کی کہانی سنی قوے مسئلے حل کرنے کے لیے کنکر جیسی آوازات استعمال کرتے ہیں قوہ بہت ذہین اور اکل مند بھی ہوتا ہے اس کی یاداشت بہت تیز ہے اور وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے اسی لیے کسی بھی شکاری کا اسے پکڑنا اور نشانہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے